این اے ون فٹی ون ملتان سے شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی مہربانو قریشی جن کو انتخابی نشان چمٹا دیا گیا تھا وہ اس چمٹے کے انتخابی نشان پر بھی لڑنے کے باوجود بہت آگے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار عبدالغفار سے اور ان کی لیڈ تقریباً اس وقت دس سے گیارہ ہلار ووٹوں کی بنتی ہے اس حلقے میں جو ٹوٹل پولنگ سٹریشنز کی تعداد ہے وہ تقریباً دو سو اکیاسی کے قریب ہیں جن میں سے ایک سو ایک پولنگ سٹریشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے ہیں جن کے مطابق مہربانو قریشی جو ہیں وہ تقریباً دس سے گیارہ ہلار ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ مسلم لیگ نون کے عبدالغفار صاحب کے آگے ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تقریباً 38 سے 40 فیصد ریزرڈ ہے اس پورے حلقے کا جس کے مطابق مہربانو قریشی جن کا انتخابی نشان چمٹا تھا اور ان کے جو والد صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وہ وفا کی علامت بنے ہوئے پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز کے مطابق وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جو ہے وہ اسیری کاٹ رہے ہیں لیکن جو ان کی بیٹی ہے اس نے یہ الیکشن کیمپین بڑے زور و شور سے کی اور اس وقت ان کے جو ووٹوں کی تعداد ہے 101 پولنگ سٹیشن سے این اے 151 ملتان سے وہ تقریباً انہوں نے 36 ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ جو ان کے مخالف امیدوار ہیں عبدالغفار صاحب جن کا انتخابی نشان شیر ہے انہوں نے 25 ہزار سمتنگ ووٹ لیے ہیں اور یہ تقریباً 36 سے 40 فیصد تک کا اس پورے ہلکے کا نتیجہ ہے ابھی مزید نتائج آنا ضروری ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑا زبردس الیکشن اور یک طرفہ الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہلکے میں اور ابھی تک کے نتائج کے مطابق 10-11 ہزار کی ایک بہت بڑی لیڈ ہوتی ہے جس سے مہر بانو قریشی صاحبہ جیت رہی ہیں یہ ہیں انڈیپینڈنڈ امیدوار لیکن یہ تحریک انصاف کی ہمارے تیافتہ امیدوار ہیں اور ان کے بھائی زین قریشی اور ان کے جو والد ہیں شاہ محمود قریشی صاحب یہ ان کی بیٹی ہیں پی ٹی آئی وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی مہر بانو قریشی لیڈ کر رہی ہیں 11 ہزار کے ووٹوں سے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے مزید جو ریزلٹ جائیں گے وہ بھی اب آپ کے سامنے رکھیں گے تقریباً 281 پولنگ سٹیشنز میں سے 101 پولنگ سٹیشنز کے یہ ریزلٹ ہیں غیر حتمی غیر سرکاری جس کے مطابق مہر بانو قریشی عبدالغفار صاحب کو شکست دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں